اسلام علیکم آپ کی مرضی آپ نرم والے امرود لینا چاہیں مجھے تو تھوڑے سے سخت والے امرود اچھے لگتے ہیں اور گرین کلر کے جو ہوتے ہیں تو میں جب ہی باہر سے امرود لے کے آتی ہوں تو تھوڑے سے ہارٹ والے امرود لے کے آتی ہوں اب اس کے ہم پیسز کریں گے اور کوشش کریں کہ ایکول سائز کے پیسز ہوں امرود کو اپنے استعمال میں ضرور رکھا کریں آپ کو پتہ ہے کتنا ہیلڈی ہے ڈائجیشن کیلئے کتنا اچھا ہے اور بلڈ شگر لیولز کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ویٹ کانچیس ہیں وہ بھی اپنے ڈائیٹ میں امرود کا استعمال ضرور رکھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں اور اس سیزن میں ونٹرز میں بہت اچھے امرود آ جاتے ہیں اور جگہ جگہ آپ کو امرود نظر آ رہے ہوتے ہیں فروٹ والوں کے پاس چلے جی امرود کی کٹنگ ہو چکی ہے اس کو ہم ایک بول میں اٹھ کر کے اور سپائسز کی ایڈیشن کرتے ہیں اس میں سالٹ اٹھ کروں گی ایک چھٹکی سا بلیک پیپر پاورڈر ون ون فورت ٹی سپون آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ اور کالا نمک میں نے ایک ساتھ ملا کے رکھا ہے وہ ڈال دوں گی شگر اٹھ کر دوں گی اور تقریباً ایک ٹیبل سپون شگر اور لیمن جوز روی آپ اپنی مرضی سے اٹھ کریں جتنا بھی آپ کم یا زیادہ چاٹ مسالہ زیادہ ڈالیں تو مزہ آتا ہے بہت زیادہ اور یہ ہماری مزدہ دار سی چاٹ بلکل ریڈی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور انجوئی کریں امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی رسپی اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ موسیقی